السلام علیکم اسلام علیکم اس ڈاکٹر امشیل ستار فارم اسی سم ستار ویلکم ڈی میں چیمیل ایہوک کہ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے اور خرید کے ساتھ ہوں گے تو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں پی سی اوز کی اوپر ٹھیک ہے پی سی اوز کو ہم پاولیسیسٹک اوویرین سینڈروم بھی کہتے ہیں پاولیسیسٹک اوویرین ڈیزیز بھی کہتے ہیں پولیس اس میں ہوتا ہے کہ اس میں جو ہماری فیمیل سیکس ہارمونز ہوتے ہیں اس کا توازن کیا ہو جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے نورمال ہی ہوتا ہے کہ ہمارے دماغ سے ایف ایس ایس اور ایل ایس ریلیز ہوتے ہیں یہ ہارمونز ہیں جو کہ ہمارے اوبری کے اندر موجود ایگز کو کیا کرتے ہیں میچیور کرتے ہیں اور جب ایگ میچیور ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کیا نامے ایسٹروجن کا ریلیز ہوتا ہے اس وجہ سے اور پھر جب ایسروجن کا ریلیز ایک باڈی کے اندر جو ایک سرٹن لیول تک پہنچ جاتا ہے تو وہ ایک جو ہوتا ہے وہ الہ کے ذریعے ریلیز ہوتا ہے فلاپین ٹیوبز کے اندر لیکن اب کیا ہے اب اگر ہرمونل بیلنس جو ہے وہ جو ہرمونز کا توازن ہے وہ کیا ہو گیا ہے خراب ہو گیا ہے تو جو ہمارے ایگز ہیں اوریس کے اندر جو موجود ایگز ہیں وہ کیا ہوں گے مچیور نہیں ہوں گے جب ایگ مچیور نہیں ہوں گے تو وہ ریلیز نہیں ہوں گے اور جب ریلیز نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا کہ حمل میں اور کیا ہے کنسیب کرنے میں مسائل ہائیں گے اس کے لابے منسٹرل سائیکل جو ہوگی وہ بھی irregular ہو جائے گی مہنس سے کیا آپ کو بتائیا کہ منسٹرل سائیکل بھی irregular ہو جائے گے اور ایکس مچیور نہیں ہوں گے ایکس مچیور نہ ہونے کی وجہ سے اب ایکس مچیور نہیں ہوں گے تو وہ ایکس کیا کریں گے وہ سسٹ کی شکل اختیار کر لیں گے وہ ابریز کے اندر اور پھر ابریز میں سسٹ بن جائیں گے وہ فلویڈ فل سیکس کی فارم لیل رہتا ہے جنہیں ہم سیسٹ کہتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہے الہ بھی بڑھا ہے اور ہمارا اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسولین کی مقدار بھی جو ہوتی ہے وہ ہماری بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے ان دونوں کی زیادہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ تیسٹسٹرون جو کہ ایک میل ڈومننٹ سیکس ہورمون ہے وہ ہماری باڈی میں بنتا ہے لیکن اس کی مقدار بہت کام ہوتی ہے خراب ہوتا ہے تو تیسٹسٹرون کا لیل بھی ہماری باڈی کے اندر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے مختلف علامتیں ظاہر ہونا شروع جاتی ہیں جیسے کہ چہرے پر اور چیس کے اوپر غیر ضروری بال آنے سٹارٹ ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ ایکنی آنے سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ وزن میں اضافہ ہو جائے گا ویڈ گین ہوتا ہے ٹھیک ہے منسٹرل سائیکل ارائگولر ہو جائے گی یہ ساری علامتیں ظاہر ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں اگر یہ صحیح وقت پر اس کی ٹریٹ نہ کیا جائے تو کیا ہو سکتا ہے کہ یہ دیفرنٹ کاملیکیشنز اس کی وجہ سے ہو سکتی ہیں جیسے ٹائپ ٹو ڈیابیٹیز میلائٹس ہو سکتی ہیں جس میں ہوتا ہے کہ انسولین مستقل بڑھ کے اندر بڑھا بڑھ رہتا ہے اور انسولین کی ریزیسٹنس آ جاتی ہے جب انسولین کی ریزیسٹنس آ جاتی ہے تو وہ گلوکوز کو سیل کے اندر ٹرانسور نہیں کر پاتا اور گلوکوز کی مگدار بڑھ رہی رہتی ہے تو ٹائپ ٹو ڈیابیٹیز میلائٹس ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ہارٹ ڈیزیزز یعنی دل کی بیماری اس کے علاوہ بی پی کا مرض ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یعنی ہائپر ٹینشن ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے اگر اس سے صحیح طرقے سے نہ ٹریٹ کیا جائے تو تو اس سے ڈیو ٹران کینسر کی انڈرومیٹیل کینسر بھی ہو سکتا ہے تو اس لئے بہت ضروری ہے پسیوز کی صحیح تائم پر تشکیز کرنا اس کے علاوہ ہم اپنی ڈائیٹ ڈائیٹ کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتے ہیں ہم بہت اویلی اور جنگ فور کھاتے ہیں جو کہ بلکل ہمارے لئے سوٹیبل نہیں ہیں تو یہ مین کانٹریبیٹنگ فیکٹرز ہیں پسیوز کے اب اس کی تشکیز کی کی جاتی ہے اس کی تشکیز کے لئے جو ہے الڈرسون کروائے جاتے ہیں جس میں سسٹ اوبزرف کی جاتی ہیں اوبریس کے اندر اس کے علاوہ ہرمونز ٹیسٹنگ کروائے جاتی ہیں ہرمونر الگ لگ ہرمونز کی ٹیسٹنگ کروائے جاتی ہیں ان کا لیویل دیکھا جاتا ہے اور کینر میں کچھ علامتیں اوبزرف کی جاتی ہیں جو کہ میں نے ابھی آپ کو بتائیں اگلی ہم نے بات کی ہے کہ پسیوز ہے کیا کس وجہ سے ہو رہا ہے اور اس کی تشکیز کیسے کی جاتی ہے اب ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے کہ اسے ٹریٹ کیسے کیا جاتا ہے اور اسے ٹریٹ کرنا کیوں ضروری ہے اس لئے اس ٹریٹمنٹ سے ایک بہت امپورنٹ پوائنٹ آیا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گے دیکھیں ہر انسان کا پسیوز کا علاج جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے اس کی وجہات کی بنا پر جو ہے وہ علاج کیا جاتا ہے کسی کا لائف سٹائل چینج کرنے سے ہی ویڈیو سٹریٹ ہو جاتا ہے اور کسی کو دمائیوں کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کوئی سے اس لئے بہت ضروری ہے کہ اگر ایسی کوئی علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں تو آپ نے فوراں ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ صحیح وقت پر صحیح جانچ ہو سکیں باقی خیال رکھئے گا ڈاکٹر سے رکھئے گا